اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنی صدق اللہ العظیم وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ان حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے سامین محترم آج میں آپ حضرات کو اس رات کی سیر کرانا چاہتا ہوں وہ رات جو عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جو صحابہ کا منکر ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا یاد رکھو وہ ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہے او میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے چلتا ہوں سامین محترم رات کا وقت ہے حضور چلتے ہیں در صدیق پر دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں ابو بکر دروازہ کھولتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں چونوی کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا روشن چہرہ سامنے ہے ابو بکر دیکھ کر رو پڑتے ہیں آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں فرماتے ہیں حضور آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی آدھی رات کو آنے کی تکلیف کیوں کی کوئی غلام بھیج دیتے کوئی غلام بھیج دیتے کوئی کاسب بھیج دیتے مجھے بلوا لیتے میں آ جاتا لیکن میرے حضور کا جواب سن حضور فرماتے ہیں ابو بکر آپ تو جانتے ہیں وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٍّ يُوحَا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا میں تو اس کا پابند ہوں جیسے وہ کہتا جاتا ہے میں بیسے کرتا جاتا سامینِ محترم حضور نے فرمایا ابو بکر چلو چلنا ہے میری بات پہ توجہ کرنا حضور نے فرمایا ابو بکر چلو چلنا ہے ابو بکر چل پڑے رات کا وقت ہے ابو بکر نے کوئی جست جو نہیں کی جاؤ تاریخ کی کتاب پڑھ لو تاریخ دیکھ لو ابو بکر نے کوئی جست جو نہیں کی حضور نے فرمایا ابو بکر چلو چلنا ہے ابو بکر چل پڑے رات کا وقت ہے سفر تے کرتے رہے تھوڑا سا سفر گزرا حضور آگے ابو بکر پیچھے ابو بکر نے فرمایا حضور دو منٹ رک جائیے دو منٹ صبر کیجئے حضور نے فرمایا ابو بکر کیا بات کرنی ہے چلتے چلتے بات کرو دشمن پیچھے آئے ابو بکر نے پھر فرمایا حضور ایک منٹ رک جائیے نہیں تو میری جان نکل جائے گی ابو بکر نے جب یہ حفاظ کہے تو حضور رک گئے ٹھہر گئے تو فرمایا ابو بکر کیا بات ہے کیا معاملہ پیش آ گیا تو ابو بکر نے فرمایا حضور آپ کے قدموں کے نشان پہ لہو کے قطرے کے ساتھ تو اب حضور مسکرہ پڑے اور بولے ابو بکر اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ کی جان نکل رہی تھی یہ تو کوئی کانٹا چوبا ہوگا کوئی پتھر چوبا ہوگا اس لیے میرے پاؤں سے خون نکل رہا ہے ابو بکر کا جواب سن ابو بکر نے کہا حضور آپ کے لئے تو معمولی بات ہے میری تو جان پہ گزر رہی ہے سفر تے ہوا تو پھر ابو بکر نے فرمایا حضور میں آپ کو پیدل نہیں چلنے دوں گا تو حضور نے فرمایا سواری تو ہے نہیں دشمن پیچھے آئے چلو نہیں تو کیا کرو ابو بکر نے اپنے کندے حاضر کر کے کہا حضور آج آپ کی سواری ابو بکر کے کندے بنیں گے ابو بکر نے حضور کو کندوں پر اٹھایا کوئی عام بوجھ نہیں تھا نبوت کا بوجھ تھا چلے غار پر غار کے دروازے پر پہنچے حضور کو کندوں سے اتارا آپ ایمان سے بتاؤ حق تو یہ بنتا تھا نا کہ ابو بکر کہتے حضور میں آپ کو کندوں پر اٹھا کر تھگیا ہوں اتنی لمبی پہاڑی پر چڑھا ہوں تھوڑی سانس لے لوں آرام کر لوں پانی پی لوں لیکن نہیں ابو بکر نے اس سے الٹا کہا کہ حضور آپ تھگے ہوں گے آپ تشریف رکھیں میں صفی کرتا ہوں غار کی آپ آرام کیجئے میں بستر بناتا ہوں حضور نے کہا ابو بکر بستر تو ہم نہیں لے ابو بکر کا جواب سن ابو بکر نے کہا جب سواری نہیں تھی ابو بکر کے کندے سواری بنے آج بستر نہیں ہے تو کیا ہوا ابو بکر کی جھولی محمد کا بستر بنے گی تو ابو بکر نے فرمایا حضور آپ تشریف رکھیے میں اندر جا کر جھاڑو دیتا ہوں گند بہر پھینکتا ہوں کیا پتا کہ اندر کالا پیلا نیلا ساوا ہو وہ مجھے ڈسے آپ تک نہ پہنچے ابو بکر اندر گائے اپنی پگڑی اتاری اپنی پگڑی سے غار کی صفائی کی اور جو سراخ تھے پگڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا سراخوں کو بند کیا سراخ پھر بھی باقی رہ گئے ابو بکر نے کندے کی چادر اتاری پھر اس سے سراخوں کو بند کیا وہاں میرے مولا تیری قدرت سراخ پھر بھی ایک باقی رہ گیا اگر اللہ چاہتے تو اس سراخ کو بھی بند کروا سکتے تھے لیکن کالے کو ابو بکر صدیق کے پاؤں کی ٹھوکر جو مروانی تھی کہا صدیق اکبر یہاں کپڑا نہیں تیرے پاؤں کی ایڑھی آنی ہے ابو بکر نے وہاں پہ اپنی ایڑھی رکھی جھولی بچھائی ندا دی حضور کو حضور اندر آئیے تشریف لائیے حضور اندر آئے تشریف لائے ابو بکر کی جھولی پہ آرام ابو بکر کی جھولی میں سو گئے آرام فرما رہے ہیں جھولی صداقت کی سر نبوت کا ایمان سے بتاؤ درمیان میں کوئی فاصلہ ہے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں بلا فصل جب کالے نے یہ منظر دیکھا تو کالے کو تکلیف ہوئی کالے کو تکلیف شروع ہوئی کہ یہ تو ابو بکر اور حضور بلا فصل جمع ہو گئے قیامہ تک جھگڑا تو بلا فصل کا رہنا ہے میں جاؤں ابو بکر کو بھگاؤں لیکن آگے ابو بکر تھا کالہ ڈس تا رہا ابو بکر ہستا رہا ابو بکر ہستا رہا جب کالہ ڈس ڈس کر تھک گیا یاد رکھو کالہ نہ ڈس ڈنگ کے اوپر جاتا ہے نہ ڈس دن کے اوپر جاتا ہے دس دن کے بعد چار پئی الٹی بندے الٹے الٹے پاؤں بھاگ دے ہیں کالہ جب ڈس ڈس رکھ تھک گیا پیشے چلا گیا الٹے پاؤں بھاگ گیا یہاں اس مقام پر پہنچ کر کالہ آج بھی تبرہ کرتا ہے کہ ابو بکر غار میں رو رہا تھا وہ کالے میں آپ کو بتاتا ہوں ابو بکر رو نہیں رہا تھا ابو بکر کی آنکھوں سے پانی آیا تھا پانی کے کترے تھے آنسوں نہیں تھے جیسے انسان کہیں پہ کسی جگہ پہ رونا چاہتا ہے لیکن اپنے آنسوں پی جاتا ہے اگر ابو بکر چاہتا تو آنکھوں کا پانی بھی پی سکتا تھا لیکن میرا لب نے فرمایا ابو بکر تو تو حضور کو نہیں جگا رہا لیکن میں آپ کے پانی آپ کی آنکھوں کا پانی حضور کے چہرے پر گرا کر آپ کو جگانے کا بہانہ کروں گا جب اس مقام پر پہنچے تو آپ کو میں ایک بات دیتا چلوں کہ جب انسان چولے پر بیٹھتا ہے جب اس کی آنکھوں میں دھوان جاتا ہے تو ایمان سے بتاؤ اس کی آنکھوں سے آنس پانی آتا ہے یا وہ روتا ہے ایمان سے بتاؤ جب تپتی دوپہر کو سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے پانی آتا ہے یا انسان روتا ہے اسی طرح جب ابو بکر کو ساپ نے ساپ نے دسا تو ابو بکر رویا نہیں تھا اکل مند بیٹھے ہوئے ہیں جب کسی کو پندلی پر ساپ دستا ہے تو وہ پٹی کس کے پندلی اوپر ران پر بانٹ دیتے ہیں کہ زہر اوپر تک نہ پہنچے تو ابو بکر نے ایمان سے بتاؤ کوئی پٹی باندھی نہیں پٹی باندنا دور کی بات اپنا پاؤں ہٹایا اپنا پاؤں ہٹایا بھی دور کی بات ہے یہ بتاؤ ابو بکر نے اپنا پاؤں ہلایا ابو بکر نے اپنا پاؤں تک نہیں ہلایا اے وہ بکر نے پاؤں نہیں ہلایا تو بس وقت مقتصر ہے انشاءاللہ یاد باقی ملاقات باقی وما علینا اللہ اللہ اللہ